موسیقی 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 اور بہنے بہت اچھا لگا ہم کو آپ کے بیچ میں آ کر کے آلوک جی کسور جی اور رائے جی پہلے سے ہم کو کہہ رہے تھے کہ آپ جنگا یہ میں نے کہا کہ میں جنگا ہوں گا آپ کی اس کارکرم میں بہنوں کے کارکرم کہ بار بار پرسادی لے با اکی آدمی ہیں یہ اکی آدمی کے کچھ آتا اندھے ہاتھ میں ستنا ہے جب کجا ہوتا تو اکی آدمی ہیں اپنا ہاتھ بدل بدل کی کبھی پائیں ہاتھ میں کہا دیا ہاتھ کو پرسادی لیتا رہتا یہ ختم کر لیتا ہے یہ ختم کر لیتا ہے اپنا چھاتا ہے ایسے نہیں جائے گا جس کو جس کو ملا سب ہوئی ڈرین یہ سرکار جو ہے دوکھیں دوکھیں ڈیمانڈ ڈھوڑا سا ڈیمانڈ ان لوگوں نے رکھا اس کو لے کر سرکار کنڈیٹا دکھائے گی جرور دکھائیں گے ہم لوگوں یہ سرکار جو ہے گاؤں کی گریبوں کی مجدوروں کی کھرسانوں کی بیسکت باقی سب کے لیے ہیں ہم لیکن ہماری پراتھ مکتا میں مجدور ہیں پیسان ہیں گاؤں ہیں گاؤں کے بکاس ہیں اور گاؤں کے قریب لوگ اس پر ہم جرور کے محیرتت سے سوچیں گے ان کی مانگیں جائے میں بیکت کرتے ہیں ان سے کنوینس ہو اور پیالے سے بھی میں یہی کرتا رہا ہوں جب کمیشن میں تھا تو پرابر مانگ کرتا تھا سرکار سے اور بہت حد تک اس میں ہم کو کامیابی بیبار سرکار میں بھیجے تھے میں سمجھتا ہوں یا بھی ہمیں کامیابی ملے گئے ان لوگوں کو ان کی مانگ کو پورا کرانے میں ہم اپنے سنبھانی مکمنٹرے حمد سورین جی سے بات کو رکھیں گے اور بہت کرپالوں ہیں سمجھدار ہیں وہ ضرور اس بات کو مانے گے ان کے کیا غلطی ہے بیلڈنگ بند ہے بیلڈنگ بند ہے تو آپ سرکا بھی بند ہے طلب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہم کو بھی ملتا ہے مہینہ بھر کا ملتا ہے یہ جو ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے میں دوری کرتے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے میں یہ بات سرکار کو رکھتے ہیں کارکرم کانگریٹ پارٹی ملتا ہے کہ آپ پوریدیس کے دیگے شاہودہ کو ہم چندھیت کر رہے ہیں جو ستنتا سینان نہیں رہے اب بہت سے سائد ہی تو ہوں گے تو ان کے ان کے پروار ملتا ہے جو ستنتا سینانی رہے ہیں ان کے پروار ملتا ہے ایک پندرہ تاری کو جھنڈوں تولن کریں گے ترنگا جھنڈہ پھارائیں گے اپنے کاریارے میں جیلا جیلا میں پرکھنڈ میں پھارائیں گے اور اس دن ستنتا مارس کریں گے ہم چلیں گے پیدل چلیں گے کچھ دور سنتا مارس ہوگا اس کے بعد ہم لوگ جیلا کمیٹی بنا رہے ہیں پردیش کا ستر پر کمیٹی بنائے ہیں اس سال بھر چلے گا ہمارا وہ دیش یہ ہے کہ لوگ کو بتانا ابھی نئے جنریشن کے لوگ ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ دیش کو آجادی کیسے ملے تھی کن دیوانوں نے اپنا گھر دوار چھوڑ کر کر جیل میں رہ کر کے دیش کو آجاد کیا مہاتمہ گاندھی جی کے بتانا جروری ہے پردیشوالال نیرو کے بھی سہ میں جانکاری پورا دینا جروری ہے اندرہ جی کے بارے میں جروری ہے پٹیل صاحب کے بارے میں جانکاری دینا جروری ہے مولانا آجاد صاحب کے بارے میں دینا جروری ہے جتنے ہمارے مہان نیکہ تھے جنہوں نے دیش کو آجاد کرنے کے لیے لاتھییاں کھائی نیرو جی بھی لاتھی کھائے گووین بللپنس کو بچانے میں دو لاتھی کھائے نیرو جی گاندھی جی کو بھی جیل جانا پڑا سب کو جیل جانا پڑا تو اس کو بتانا ہیتھی ہاس کو کھاری کتاب سے نہیں ہوگا گھر گھر ٹوریٹر میں پھیل کر کے ہم لوگ بتائیں گے کہ دیش کسے آجاد ہوگا اب یہ بھی بتائیں گے کہ آج راج کون کر رہا ہے دیش میں جس نے آجادی میں کبھی بھاگ نہیں دیا کبھی بھاگ نہیں دیا آجادی کو خلاف ہی رہے وہ کبھی نہیں کہے کہ کوئٹ انڈیا مومنٹ وہ پھیلیر مانتے تھے ان کے بڑے نیتا جو تھے نام نہیں دیں گے کہتے تھے پھیل ہو گیا آج پریاس جروی ہوتا ہے کوئٹ انڈیا مومنٹ کا بہت بڑا رول ہے دیش کی آجادی میں پسی کے بعد سے کانگریز ساہم گئے یہ کانگریز ساہم گئے اور تیہ کر دیا اٹلی کے جانے کے بعد کہ اب ڈیش کو بھارت کو ہم سمحال نہیں پائیں گے اس کو آجاد کر نہیں ہوگا تب ہم کو پندرہ اگس انہیں سرطہ رسکو دیش آجادی آجادی میں بھی جانے اس لئے سال بھر منائیں گے ہم لوگ چھوٹا مٹا پروگرام کریں گے گاؤں میں کریں گے ساہر میں کریں گے ٹولہ میں کریں گے محلے میں کریں گے سب کانگریز کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سکتیاں ہیں جو لوگوں تک یہ تمام چیزوں کو پہنچیں نہیں دے رہی ہے جو اتحاس راہ دیشتا ہے یہ اتحاس کو بدلنا چاہتے ہیں وہ نے میں نے کہا ٹی وی دیکھ رہے دیکھ رہا تھا اب یہ تین چاہ دن پہلے ایک آدمی تیبھی میں آ پیئر ہوا کہ کوئٹ انڈے میں میں کہاں ہے ادھا پھریئر تھا آسا پلتا تھا آسا پلتا تھا آسا پلتا تھا یہ کوئٹ انڈے مومنٹ ارے پاگل پاگل کاؤں گا کوئٹ انڈے مومنٹ اتنا بڑا مومنٹ ہوا دیش پہ پھائل گیا پورا کسی کے روکنے سے نہیں رکا انگریج پھائل کر گئے اس کو روکنے میں گاؤں گاؤں میں پھائل آ اپنٹ انڈے مومنٹ انگریجوں بھارت چھوڑو آندولان اب اس کو کہتا ہے کہ پھائل ہو گیا پھائل ہو گیا کہیے گا یہ گلتی ہے نا سمجھی ہے نا سمجھی ہے ایسے لوگوں کو ان کو ہم ہم کو گوز کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رو جو دیش کو نہیں جانتا دیش کی آجادی کے لڑائے کو نہیں جانتا دیش کی آجادی کے لڑائے میں بھاگ نہیں لیا اس کا بیروت کیا دیش کی آجادی کے لڑائی پہ بیروت کیا کھنکر بیروت کرتے تھے یہ لوگ اب وہ آج ساسن میں ہیں تو ہمارے اتحاد بدلنا چاہتے ہیں نہیں نہیں بدلے گا ہم جائیں گے گاؤں گاؤں میں ٹولے ٹولے میں جائیں گے اب بتائیں گے لوگ